دشمنوں سے نجات اور رزق میں اضافے کے بارے میں ایک عدیث صاحب لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ میرا چینل سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنا کوئی مسئلہ ہے کوئی وظیفہ پوچھنا ہے کوئی دعا پوچھنی ہے تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں اور بیل کا پٹن ضرور دعائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ سکیں تو آئیں دیکھتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا ہوں جو تمہیں دشمنوں سے بچائے دشمنوں سے نجات دلائے اور تمہارے رزق میں اضافہ کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دن اور رات میں اللہ سے دعا کیا کرو اس لیے کہ دعا مومن کا اتھیار ہے جب اللہ سے مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے اور مومن کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد فرماتا ہے تو اللہ تعالی اس کو دشمنوں سے بھی نجات دیتا ہے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے تو ہمیں اپنے دن اور رات میں اللہ سے دعا کرنے چاہیے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں دشمنوں سے نجات دلائے اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے اسی نے ہم کو بیدا کیا ہے تو وہی ہمیں ہر دشمن سے نجات دے سکتا ہے ہر مصیبت پریشانی سے بچا سکتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے دعا عبادت کا مغز ہے جب ہم عبادت کر لیتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اس سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے ہی جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے